نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اگری وینسر پہ دوستو بہت سی جگہوں پر بارش ہو رہی ہے اور جن جگہوں پر بارش ابھی نہیں ہوئی وہاں آنے والے دنوں میں ہونے کے چانس ہیں اور جن جگہوں پر بارش ہو چکی ہے وہاں دوبارہ بارش ہونے کے چانس ہیں اب دوستو کسان بھائیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گیہوں میں پیلا بنا سکتا ہے نائٹروجن کی کمی ہو سکتی ہے اور بہت سے ایریا ایسے بھی ہیں جہاں پر پہلے ہی یوریا خاد کی قلت چل رہی ہے اور اوپر سے بارش کے بعد گیہوں میں پیلا پن تو اب اس کا سلیوشن کیا کریں جس سے فصل کا نقصان نہ ہو اسی بات پر ہم چرچہ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر جرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کے فون تک پہن سکے اور دوستو چلتی چلتی ویڈیو کو شیئر جرور کیا کیجئے تاکہ اور کسان بانیوں کو بھی جانکاری مل سکیں دوستو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا ان دنوں جو بارش ہو رہی ہے اس کے کارن گہوں میں پیلا پن آئے گا جو باری جمینے ہیں وہاں تو آئے گا ہی اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے اگر آپ کھید میں سے پانی کو نکال سکتے ہیں تو پانی کو نکال دیجئے یہ پیلا پن اس لیے آتا ہے کیونکہ جمین میں جن جگہوں پر اکسیجن ہوتی ہے وہاں پانی بھر جاتا ہے تو فصل نیوٹرین جمین سے نہیں لے پاتی چاہے ہم نے جمین میں ڈالے ہیں لیکن پھر بھی فصل اسے لے نہیں پاتی دوستو اگر آپ کھید میں سے پانی نہیں نکال سکتے تو یوریا کے ساتھ آپ تین کلو سلفر پرتی اکڑ نیچے ڈال سکتے ہیں اور جن جگہوں پر پانی نکالنے یا پانی سکنے کے بعد بھی گہوں میں پیلا پن ہے وہ یوریا اس کے ساتھ مگنیز اور مگنیشم کا شڑکاو کر سکتے ہیں پہلے کافی ویڈیو میں ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہے شڑکاو کے لیے یوریا تین کجی لینا ہے مگنیشم آپ پانسو گرام لے سکتے ہیں اور مگنیز بھی آپ پانسو گرام لے سکتے ہیں پھر ان کا گھول الگ الگ ہی تیار کرنا ہے آپ کی فصل دنوں میں ہی ہری بھری ہو جائے گی اب یوریا کی قلت کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو یوریا نہیں مل پا رہی گہوں کی فصل میں ٹیمپریری طور پہ یوریا کی کمی کو دور کرنے کے لیے اگر کہیں سے بھی آپ کو ایک بیک بھی یوریا کا مل جائے تو آپ تین کلو یوریا کا شڑکاو کر سکتے ہیں پرتی اکڑ اس کے علاوہ آپ مارکٹ میں جو انیس انیس آتا ہے ان پی کے اس کا شڑکاو کر سکتے ہیں یا ان پی کے بیس بھی ساتا ہے اس کا شڑکاو کر سکتے ہیں اور کچھ بھائی یوریا کی کمی دور کرنے کے لیے دہیں کا استعمال کرتے ہیں وہ شڑکاو کے لیے پہلے پانے کے بعد چار سے پانچ کلو پرتی اکڑ لینا ہوتا ہے دہیں جو سات آر دن پرانی ہو اسی کا ہی شڑکاو کرنا ہے یہ آپ سو لٹر پانے میں شڑکاو کر سکتے ہیں پرتی اکڑ اس کے رزلٹ تو ملتے ہیں پر یہ نہیں کہ یوریا کی ضرورت ہی نہیں اور کچھ بھائی پشووں کے پہشاب کا استعمال کرتے ہیں اگر اس کی ڈوز کی بات کریں تو پانچ سو ایمل پندرہ لیٹر پانے میں شڑکاو کرنا ہوتا ہے یہ لگ بگ دس پندرہ دن پرانا ہونا چاہیے ایک بار یہ آپ کی فصل کو ہرابرا کر دے گا اس کے علاوہ جو نینو یوریا آتا ہے افکو کا اس کا شڑکاو بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو یہ جو آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں یہ نس کے ٹیمپریری طور پر یوریا کی پورتی کرتے ہیں ڈالنا ہی ہوگا دوستو امید ہے یہ جانکاری آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی آپ کومنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں اپنا سجھاو دے سکتے ہیں اور اگر دی جانکاری بڑھیا لگے تو ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر جرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کے فون تک پہنچ سکے دھنی آباد